انہار کیا ہوتا ہے کیسے کیسے انداز سے لوگ روتے ہیں اس رونے کی آراز کو سن کر کے کیا میت کبھی کلام کرتی ہے کیا میت گفتگو کرتی ہے چلانچ تاریخ کی اور آنکھ اس بات کی شہادت دیتے ہیں جب کسی بندے مرمین کے ویسال ہو جاتا ہے تو بادر نصار وہ کلام بھی کرتا ہے وہ دیکھنا بھی ہے اور اپنے گھر والوں سے گفتگو کر کے کچھ نہ کچھ کہاں کرتا ہے حدیث پاک کا مفروب ہے جب کسی کو انٹکال ہو جاتا ہے تو بادر انٹکال جب اس کو تختے کے اوپر رکھ کر کے نہرانے کی تیاری کی جاتی ہے تو پھر میت کلام کرتی ہے اے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے ذرا پانی کی گرمی کو کن کر لے توکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے بھی پانی کی گرمی کو بھی بردانش کرنی کی طاقت نہیں رکھنا اس کے بعد میں نہلا کر کے جب اس کو کفنایا جاتا ہے اور کفن کے کپرے پہنائے جاتے ہیں تو پھر میت کلام کرتی ہے اے میرے جسم پر آخری پوشات ڈالنے والے اے میرے جسم پر کفن کے کپرے کو ڈالنے والے دیکھ تیرے ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے اس منظر کے قریب آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں اس کے بعد میں لوگ اس کی لاش کو کسی گہوارے کے اندر لگتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے گھروں سے رونے کے آواز آ رہی ہے لوگ لے کر کے جیسے ہی چلتے ہیں تو پھر میت کلام کرتی ہے اے میرے جنازہ میں آنے والو اے مجھ کو کانہ دینے والو اے مجھ کو آخری ملجر تک پہتانے والو دیکھو آج میرے ساتھ میرا مکام نہیں جا رہا ہے آج میرے ساتھ میری اولاد نہیں جا رہی ہے آج میرے ساتھ میرا دھن نہیں جا رہا ہے آج میرے ساتھ میرا مال ہی جا رہا ہے بلکہ آج تو میرے ساتھ میرا آمال جا رہا ہے تم دنیا کے چکر میں متانا یہ میت کلام کرتی بھی جاتی ہے اور جیسے ہی لوگ لے کر کے چلتے ہیں بیٹی ہے تو باپ کے جانے پر رو رہی ہے بیوی ہے تو شوہر کے جانے پر رو رہی ہے بھان جی ہے تو ماموں کے جانے پر رو رہی ہے بھتی جی ہے تو چدا کے جانے پر رو رہی ہے نمازی ہے تو ناما کے جانے پر رو رہی ہے بیٹا ہے تو باپ کے جانے پر رو رہا ہے بھائی ہے تو بھائی کے جانے پر رو رہا ہے دوست ہے تو دوست کے جانے پر رو رہا ہے آنکھیں بہ رہی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ہر کوئی آماز سے رو رہا ہے کیونکہ وہ جانے والا جا رہا ہے لیکن جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے شانِ قرآن کے ساتھ جاتا ہے اس کے مصطفیٰ کی بہاروں کے ساتھ جاتا ہے جب سارے لوگ روتے ہیں تو روتا نہیں ہے بلکہ کفن کے اندر مسکرا مسکرا کر کہ اپنی گھر والوں سے کہتا ہے لہد میں آقا کی دید ہوگی میں صد کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزوی رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں اے میرے گھر والوں رو نہیں میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں ارے زمین پر بھی مصطفیٰ کا دیا وہ مکان میرے پاس تھا اور زمین میں بھی مصطفیٰ کا دیا وہ مکان ملنے والا ہے رو نہیں میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں جہاں سے نبی پاک کا دیدار ہونا ہے